گورنر پنجاب چودری محمد سرور کی خالے نشست پر تین اکتوبر کو پنجاب اسمبلی میں سینٹ الیکشن کا انعقاد ہوگا مسلم لکنون کے خواد جو احمد حسان اور تحریک انصاف کے ڈاکٹر شہزاد وسیم کے درمیان کانٹے کے مقابلے کی توقع کی جا رہی ہے تین سو اٹھاونا راکین پنجاب اسمبلی اپنا حق کے رائدہی استعمال کریں گے مزید تفصیلات جانیں گے اخلاق باجوا سے اخلاق بتائیے گا گورنر پنجاب چودری محمد سرور کی خالے نشست پر تین اکتوبر کو پنجاب اسمبلی میں سینٹ الیکشن کا انعقاد ہوگا سخت مقابلے کی توقع ہے اگر بات کی جائے کل کے الیکشن کے حوالے سے تو اس کے جو انتظامات ہیں وہ تمام طرح مکمل کر لیے کے ہیں آپ سے کچھ دیر قبل ہی صبحی چیف الیکشن کمیشنر نے پنجاب اسمبلی کا دورہ کیا ہے پارٹی پوزیشن کی بات کی جائے تو پاکستان طریقہ انصاف کے اتحاد کو ایک سو پچاسی ارکان کی حمایت حاصل تھی جو کہ کم ہو کر اب ایک سو چوراسی رہ گئی ہے کیونکہ کل ان کے ایک نشست جو ہے وہ ڈیر نوٹیفائی کر دیا گیا ہے محمد سلمان کی نشست جو ہے وہ خالی انہوں سے اب اس کو ایک سو چوراسی ارکین کے حمایت حاصل ہے جبکہ دوسری جانب پاکستان مسلم نون کے جو امیدوار ہیں خواجہ احمد حسان ان کو ایک سو 67 کے قریب جو ووٹ ہیں وہ ملنے کی دھوکوں کی جاری ہے جو امیدوار ایک سو اسی ووٹ لے جائے گا وہ کامیاب قرار پائے گا اس حوالے سے پاکستان پاکستان پیپلز پارٹی کی جانے سے بڑی اہم پیشرفت ہوئی ہے کال غزشتہ رود جب انہوں نے پاکستان مسلم نون کی حمایت کا فیصلہ کی ہے اس سے قبل انہوں نے جو پریزنشن الیکشن تھا